بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیج لیپ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کلاس نائن فیزیکس چپٹر نمبر تھری نیو بوک ہے یہ اور سیکشن بی جو سٹریکچرڈ کوششنز ہیں کوششن ٹو اور تھری ان کا سولیشن آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو کوششن نمبر ٹو اور تھری ہمیں جو ڈسکس کرنے دونوں کے پارٹس ہیں اے اور بی تو کوششن نمبر ٹو ہے اس کا پارٹ ہے when a free falling object moves towards earth due to pull of earth on it does earth also move towards that object due to reaction explain تو ریزننگ کوششن ہے ایک طرح سے یہ اور نیوٹن کا جو تھرڈ لو ہے نیوٹن کا نیوٹن کا تھرڈ لو of motion اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ایک object جو کہ free falling ہے یعنی کہ آزادانہ جو ہے وہ گر رہا ہے زمین کی جانب جو ٹو گریوٹیشنل پل آف ارد تو کیا ارد جو ہے وہ بھی اس کے طرح move کرتی ہے کیونکہ ایکشن کر رہی ہے ارد تو اس کا رییکشن بھی ہو رہا ہوگا یعنی ارد جو ہے وہ اگر فورس لگا رہی ہے object پر تو object جو ہے وہ ارد پر فورس لگائے گا تو اب ارد کے فورس لگانے کی وجہ سے جو object ہے وہ ارد کے طرح move کر رہا ہے تو کیا ارد بھی object کے طرح move کرے گی تو یہ بات ہمیں یہاں پہ explain کرنی ہے تو یہاں پہ جنہاں آپ دیکھیں سیمپل ساس کا آنسر ہے when a free falling object moves towards the earth due to pull of earth on it which is equal to the weight of the object اب ارد جو فورس لگا رہی ہے اس کے اوپر object کے اوپر وہ اس کے ویٹ کے برابر ہوگی w is equal to mg کے برابر ہوگی the object also applies force as reaction which is equal in magnitude but opposite in direction to the force applied by the earth on the object اب according to newton third law میں نے یہ بات یہاں پہ لکھی ہے کہ object جو ہے وہ بھی force apply کرے گا reaction کے طور پر اور جس کا magnitude جو ہے وہ تو برابر ہوگا اس force کے جو ارد لگا رہی ہے لیکن اس کا اس کی direction جو ہے وہ کیا ہوگی opposite ہوگی یعنی کہ وہ ارد کو object جو ہے وہ ارد کو اپنی طرف کھیچ رہا ہوگا لیکن اب کیونکہ mass جو ہے earth کا since the mass of earth is very very large so it does not move towards the object اب کیونکہ mass of earth بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں object کے مقابلے میں تو اس لیے جو ہے وہ object تو move کر جاتا ہے کیونکہ اس کا mass بہت کم ہے اس کا inertia بہت کم ہے لیکن earth کا mass بہت زیادہ ہے اس کا inertia بہت زیادہ ہے تو اس لیے بہت زیادہ force چاہیے جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے تو اس لیے جو ہے وہ earth جو ہے وہ move نہیں کرتی ٹھیک ہے اب اس کے بعد next ہمارے پاس ہے numerical ہے ہمارے پاس اب numerical پہلے میں آپ کو read کر کے بتا دوں کہ پوچھا کیا ہونے تو two کا part b ہے body of mass 10 kg یعنی mass ہمیں پتا ہے object 10 kg ہے is moving with velocity of 10 meter per second تو یہ initial velocity v i سے بھی لکھ سکتے ہیں v one بھی کہہ سکتے ہیں force acts for five seconds to two meter per second اور اس کے velocity پہلے زیادہ تھی 10 meter per second تھی force ہم نے apply کی اس کے اوپر تو اس کی جو velocity وہ کم ہو گھٹ 2 meter per second ہو گئی ہے find the momentum of body before and after application of force on it تو جب force apply نہیں کی تھی تب momentum کتنا تھا وہ نکال na سیمپل سا کوششن ہے momentum کا formula apply کرنا ہے پی is equal to mb دیکھیں یہاں پہ time بغیر دیا ہے اس کا کوئی use نہیں ہے صرف concept complete کرنے کے لئے بات کو پورا کرنے کے لئے وہ پہ دیا تھا کہ force جو ہے اس وقت تن time کے لئے ایڈ کی ہے تو اس کی اور ہمیں جو بتا رہا ہے initial momentum اور final momentum data بنے بنا لیا دیکھیں mass ہے 10 kg initial velocity 10 meter per second 5 second کے لئے force نے add کیا جو کہ ہمیں نے بتائی کتنی force تھی اور final velocity اس کی ہو گئی 2 meter per second initial momentum پی i سے لکھ رہے ہیں ہم فائنل momentum کو پی ایپ سے لکھ رہے ہیں تو formula ہے پی is equal to m v initial momentum کے لئے تو initial momentum ہو گیا 10 mass کیونکہ 10 ہے دونوں کا multiply کیا 100 آیا unit ہوتا ہے اس کا ایسا unit momentum کا newton second بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ kilogram meter per second بھی دونوں طرح سے صحیح ہوگا اس کے بعد final momentum ہم نے calculate کر لیا mass multiplied by final velocity تو 10 multiplied by 2 کر دیا ہم نے 20 newton second final momentum ہمارے پاس آگیا ہے اب اس کے بعد question number 3 discuss کرتے ہیں part a ہے why a wire fence is designed in the helmet of batsman batsman جو ہوتا ہے اس کا helmet ہے اس کے اوپر بچانے کے لئے سیفٹی کے لئے اور یہ جو جالی لگی ہوتی ہے اس میں سے آسانی کے ساتھ سانس بھی لیا جا سکتا ہے گھٹن نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ دیکھنے میں بھی آسانی ہے آس پاس دیکھ سکتا ہے batsman نیکس پارٹ پیس کا کوشن نمبر تھری کا پارٹ بھی ہے ہاو ڈاز ڈی پریونٹ فروم انجریز اب جو ہیلمٹ ہے وہ کس طرح سے انجریز سے ہمیں بچا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیلمٹ پریونٹ فروم انجریز بائی انکریز ٹائم ریکوائی ٹو چینج مومنٹم آف سوال میں نے یہ سوچ کے بارے میں پوچھ رہا ہے پارٹ میں ہیلمٹ سے لکھا آنسر ہیلمٹ پریونٹ فروم انجریز بائی انکریز ٹائم ریکوائی ٹو چینج مومنٹم آف 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 ہیلمٹ جو اندر کا سٹرکچر ہوتا ہے نرم ہوتا ہے سوفٹ ہوتا اندر سے تو جب بول تیزی سے اس پہ ہیٹ کرتی ہے پہلے جو اس کا مومنٹم بہت زیادہ ہوگا اب اگر ہیٹ کر جاتی یعنی بہت ہارڈ کوئی سٹرکچر ہوتا تو کیا ہوتا فوران سے اس کا مومنٹم ہے وہ زیرے ہو جاتا یعنی کہ فورس بہت زیادہ اپلائی ہو رہی ہے ٹائم ہوگی ٹھیک ہے تو ہمیں اس ٹائم کو کیا کرنا ہے بڑھانا ہے اس ٹائم کو بڑھانے کے لئے اندر ہم نے کیا کیا ہے ہیلمٹ کیا اس طرح سے بنایا ہے سٹرکچر اس کا سوفٹ رہے تھوڑا سا لوس بھی ہوتا ہے جس کی بہت سے ٹائم جو ہے مومنٹم کے چینج ہونے کا یعنی کہ بہت تیزی سے بول آرہی ہوگی اور آہستہ آہستہ اس کی ویلوسٹ ڈگریز ہوگی اور پھر وہ فائنل ہو جائے گی تو یہ چینج آرہا ہے اس کے مومنٹم کے اندر اس چینج کو ہمیں دیر میں کرنا ہے آہستہ آہستہ ہو سلولی ہو تو ہیلمٹ جریز سے کیا ہوتے ہیں بچ جاتے ہیں کیونکہ فورس کم لگتی ہے ٹھیک اگر آپ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی شورٹ ویڈیو ہوتی ہے تو تینک یو سو مچ اللہ حافظ